پی ٹی آئی کو وضاحت کا ایک موقع دیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پارٹی اپنے حق میں دستاویز لے آئے تو الیکشن کمیشن فیصلہ واپس لے سکتا ہے شوکاس نوٹس چاری ہونے کے بعد ساتھ سے چودہ روز کی اندر جواب دینا ہوتا ہے ذرائع کے مطابق شوکاس نوٹس کی کاروائی مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن ریفرنس کار وفا کی حکومت کو بھیج دے گا پارٹی کے فنڈ زبط کرنا یا اسے تحلیل کرنے کا اکتیار وفا کی حکومت کا ہے ذرائع کے مطابق غیر ملکی فنڈنگ ہونے پر وفا کی حکومت پارٹی تحلیل کرنے کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ کو ارسال کرے گی جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس حتہ میں اکتیار ہے کہ وہ پارٹی تحلیل کرنے کا ڈیکلیریشن منظور کرے یا اسے مسترد کر دے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ دو سے تین دین میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو پیٹیشن سے دائر کی جائیں گی اسد عمر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواستوں میں ایک توہین عدالت کی درخواست ہوگی تو ہی نے عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورسی پر ہوگی جبکہ دوسری درخواست الیکشن کمیشن کے فیصلے کے قانونی غلطیوں کے خلاف ہوگی موسیقی